اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور کچھ چیزیں جو کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھی انویسمنٹ اوپشنز بتائیں اور بہت اچھا اس کے اوپر فیڈبیک بھی آیا سپیشلی ہائی رائز کے اندر جو لوگ چیزیں ڈھونڈ رہے تھے ان کو کافی کلیریٹی بھی ملی اور اسی حوالے سے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم ایک چیز جو کہ پرائس ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے پرائس اس پروجیکٹ کی ریوائز ہوگی بائی سٹارٹ آف اکٹوبر تو پرائس کو ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے ابھی جو ڈیویلپر کے بارے میں پروجیکٹ کے بارے میں میں آپ کو پراپر ایک اس کا اوبرویو دوں گا اور اگر اس میں کوئی آپ کے ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو پروجیکٹ کا نام ہے ڈائیمنڈ ایکسلینسی اپارٹمنٹس یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اسلام آباد بیریئر ڈاؤن فیس سیون کے اندر اس کے اوپر کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی چند ویڈیوز میں بات بھی کی اس سے پچھلی ویڈیوز میں کہ جب بھی آپ انویسمنٹ کے لیے کوئی پروجیکٹ دیکھتے ہیں کوئی کسی بھی آپ ریل اسٹیٹ کے اندر کہیں بھی آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈیویلپر کو دیکھیں اس کی کریڈیویٹی کو دیکھیں کیا وہ ڈیویلپر ٹائم لی اپنے پروجیکٹس ڈیلیور کر رہا ہے کیا جو فکسٹرز ہیں اس میں ٹاپ نوچ کے ہیں کیسی لوکیشن ہے اسپیشلی ہائی ریس کے اندر لوکیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پروجیکٹ ہی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ لوکیشن پہ ہے بہت پیسفل لوکیشن ہے بہریہ ڈان فیس سیون کی جہاں پہ ایک ایک آلریڈی لینڈ جو کہ ریزیڈنشل پرپس کے لیے جانا جاتا ہے آل آور پاکستان اینڈ اوور سیز لوگ اس پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کو سیکیور سمجھتے ہیں تو اوورال اگر بہریہ ڈان کو دیکھا جائے تو ایک بڑی پیسفل جگہ ہے سوسائٹیز کے اندر ایک ٹاپ نوچ کی سوسائٹی ہے آل آور پاکستان اور ایون پاکستان سے باہر بھی سوسائٹی کو ریکنگائز کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈیویلپر کی کریڈبلیٹی اچھی ہونی چاہیے تو ڈیویلپرز جو اس کے ہیں ان لوگوں نے ٹین پروجیکٹس ڈیلیور کیا ہے ایون کی بفور ٹائم کراچی میں اس کے علاوہ ایک اسلامباد میں ہی پروجیکٹ گلبرگ گرین کے نام سے ان لوگوں نے بفور ٹائم ڈیلیور کیا ہے پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو پورٹی فائف کنال کا یہ ٹوٹل ایریا ہے جس کے اندر ٹوٹل ایٹ ٹاورز بننے جا رہے ہیں یونٹس کی آگے کلاسفکیشنز ہیں ایز یو نو کہ اس کا سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک یونٹ کا تو اس طرح سے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیکنکالیٹیز بھی ہیں ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کیا سائز چوز کرتے ہیں ہم ویڈیو کے آگے فردر ویڈیو میں بھی بات کریں گے کہ آپ کو کون سے سائزز یہاں پہ اپارٹمنٹس کے ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور کون سا سائز آپ کے لئے سوٹبل ہوگا اس میں میں ایک اور چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو ٹاورز بننے جا رہے ہیں اس میں ایک کمرشل زون انہوں نے کوئی بھی نہیں رکھا کیونکہ جو لوکیشن کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بڑی ایزی ایکسس آپ کو مل جاتی ہے سکولز کالجز اور گروسری سٹورز پارکز ایون کے بہریر ٹاؤن فیس سیون کا پارک بلکل نیربائی ہے اس پروجیکٹ کے موسک آپ کو مل جاتی ہے تو ساری چیزیں اگر ہم لوگ انیلائز کریں تو بڑی اچھی ایکسس آپ کی بن جاتی ہے بڑی اچھی اپروچ آپ کو مل جاتی ہے آپ کے یونٹ سے ڈیزائر جگہ تک کی ٹاورز کے اندر دو بیسمنٹس دی گئی ہیں جو ٹوٹلی ڈیزگنیٹڈ ہیں کار پارکنگ کے لیے اور پارکنگ ان لوگوں نے لائف ٹائم کے لیے فری دی ہیں وزیٹرز پارکنگ لہدہ سے ہے جو کہ آؤٹر سائٹ پہ آپ کو آوٹر سائٹ پہ آبیلیبل ہوگی اس کے ایک نظر اپارٹمنٹ سائزز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم بات کریں ون بیڈ اپارٹمنٹ کی ٹائپ سی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 475 سکوئر فٹ میں آپ کو آئیلیبل ہو جائے گا اور یہ اس کا سائٹ پہ چھوٹا سا ایک لی آؤٹ بھی دیا گیا ہے اور ابھی آپ پرائیسز کو کنسیڈر نہ کیجے گا کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیسز اپ ڈیٹ ہوں گی 30 سپیمبر کے بعد تو we will be making another video to cover the prices next two bed apartment کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو سائز مل جاتا ہے 920 سکوئر فیٹ اور 985 سکوئر فیٹ اچھا ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ بھی دیکھتے چل دے ہیں کہ اگر تو وہ آپ کے unit کے ساتھ اگر کوئی category لگ رہی ہے یا floor wise کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ location اس کی بہت matter کر رہی ہے اس time پہ اگر project کو ہم لوگ overall دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ corner پہ اگر آپ کا unit ہے تو آپ کو 10% extra charges جو ہیں وہ آپ کے apply ہوں گے ground floor پہ ہے تو 8% اسی طرح سے 1 to 3rd floor پہ 6% 4th to 6th پہ آپ کو 4% 7 to 9 پہ 2% 10 to 12 پہ کوئی charges آپ کو نہیں پڑھ رہے اسی طرح سے 2 bed apartment میں جیسے کہ میں نے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 2 bed apartment کو تو اس کی type b میں آپ کو 920 square feet کا size مل رہا ہے type b1 میں 985 square feet کا آپ کو size دیا جا رہا ہے depending on کہ آپ کو کیا location چاہیے کس جگہ پہ آپ کو unit prefer کر رہے ہیں یا آپ کس طرح کا unit چاہیے اپارٹمنٹ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے layout کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا sizes دیا جا رہے ہیں کوئی extra charges added ہیں اس میں یا نہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے 1 bed apartment کی تو اس میں type c آپ کو دی جا رہی ہے 475 square feet میں چارجز کو اس ٹائم کنسیڈر نہ کیجئے گا if you are looking to book after 30th September کیونکہ اس کے rates جو ہیں وہ revise ہوں گے 30 September کے بعد extra charges دیکھ لیتے ہیں کہ کورنر پہ اگر آپ unit چاہ رہے ہیں تو اس کے 10% extra charges ہوں گے اسی طرح سے ground floor پہ 8% ہیں 1 to 3rd پہ 6% 4 to 6 پہ 4% 7 to 9 پہ 2% اور اگر اس سے اوپر 10th floor سے لے کے 12th floor پہ اگر آپ کا unit ہے تو آپ کو کوئی extra charges نہیں پڑھ رہے اسی کا layout یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو balcony دی جا رہی ہے wardrobe ہے then you have one bed master bedroom اسی کے ساتھ آپ کو attached washroom دیا جا رہا ہے مطلب یہ 7 ہی ہے wardrobe کی آپ backside پہ لیکن not totally attached اس کے ساتھ آپ کو kitchen دیا جا رہا ہے living area دیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم 2 bed کو دیکھتے ہیں تو اس میں 2 sizes ابھی یہاں پہ mention ہے type b میں 920 square feet and type b1 985 square feet اچھا دونوں اگر آپ اس کے layout کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں اگر 920 square feet میں آپ کو ایک balcony دی جا رہی ہے بلکہ جبکہ یہاں پہ 985 میں آپ کو دو balconies دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو two bed one master اس کے ساتھ ہی secondary bedroom ساتھ ہی آپ کو bathroom دونوں rooms کے ساتھ مل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو powder room مل جاتا ہے and then kitchen اور entrance کے بالکل ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو kitchen بھی مل جاتا ہے اسی طرح سے اس کے بھی exo charges جو ہیں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیے تھے one bed size same applies here three bed apartment میں آپ کو ٹائپ A میں 1190 سکوار فیٹ جو ہے وہ size available ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے two bed apartment کا layout تھا exactly same اسی طرح سے with an extra bedroom آپ کو یہاں پہ available ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اٹیچ روم اور دونوں کے ساتھ بالکنی اٹیچ ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کے بھی extra charges ہیں یہاں پہ mention کیے گئے ہیں corner پہ 10% ground floor پہ first to third floor پہ and then it goes on so exactly the same pattern for the extra charges اس کا جو سب سے بڑا apartment size is 2700 square feet اور اس میں آپ اس کا layout دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو lobby area lounge 4 bedrooms washrooms آپ کے ساتھ آپ کو balconies مل رہی ہیں آپ کو ساتھ میں اس کے ساتھ میں آپ کو balcony مل رہی ہیں powder room مل رہا ہے and then اگر تو 10 to 12 floor پہ ہے تو کوئی نہیں ہے اسی طرح سے جو ہم نے extra charges discus کیا تھے that same applies here ساتھ ہی ہم لوگ اس کی amenities کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جیسے کہ میں نے بولا کہ کمیرشل زون کوئی بھی نہیں دیا انہوں نے تو آپ کو بیڈمنٹن کورٹ mini golf club جو کہ within the boundaries آپ کو دیا جائے گا تینس کورٹ ہے اس کے علاوہ gym and fitness club pool آپ کو دیا جا رہا ہے and restaurant تو guys i hope کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ clear ہو گئیں ہوں گی باقی ہم نے location cover کیا اس کی apartment sizes دیکھیں جس سے آپ کو at least یہ help out ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کس apartment کو choose کریں ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی amenities کو بھی ایک نظر دیکھا پرائیسز کا جو ایک پوائنٹ ہے we will be discussing that انشاءاللہ in our next video کیونکہ rates ابھی اس کے ربائز ہوں گے تو i hope guys کہ آپ کو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ clear ہو گئی ہوں گی اس ویڈیو کے ترو پیشلی اس کے جو apartment sizes ہیں اور ایک چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا feedback لازمی دیا کہیں comments کے اندر calls اللہ حافظ موسیقی 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 ا ہوتا موسیقی